دو باتیں آپ کا محلت مشکل قربانی مشکلات کے باوجود اللہ کا پیغام پہنچانا بزارتے خود بڑی نیکی ہے اور پھر آپ کی اپنی ذاتی نیکیاں اور عبادتیں اور تیسری بات اس وقت سے لے کر آج تک آج سے لے کر قیامت تک میں آپ سارے مسلمان سارے مومن جتنی نیکیاں کر رہے ہیں جتنی نمازیں روزیں جبیں خیرات صدقات حج عمریں جو بھی کر رہے ہیں آپ کی بتائی ہوئی جو نیکیاں آپ نے بتائی ہیں اللہ کے حکم سے جتنی نیکیاں کر رہے ہیں سب نیکیاں کرنے والوں کا ثواب آپ کے نامہ عمال میں جمع ہو رہا ہے ادالو علالخیر کفائی نہیں ادالو علالخیر کفائی نہیں آپ کا فرمانہ ہے اس علم اور اس وحی کی روشنی میں جو آپ کو ملی جو آپ پر آئی آپ نے فرما کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کا پتہ بتانے والا کہ یہ نیکی ہے یہ نیکی ہے یہ نیکی ہے اس کی بات کو مان لے تو ماننے والوں کو اور نیکی کرنے والے کو جو ثواب ہوتا ہے اتنا ہی ثواب بتانے والے کو ہوتا ہے تو یہ ساری رہیں نیکی کی کس نے بتائی ہیں ہمیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں ہمیں کیا پتہ تھا کہ نماز نیکی ہے ہمیں کیا پتہ تھا روزہ نیکی ہے ہمیں کیا پتہ تھا قرآن پڑھنا نیکی ہے ہمیں کیا پتہ تھا جمع کی اداگی ضروری بھی ہے اور نیکی بھی وغیرہ تو سب کچھ جمع ہو رہا ہے اس کے باوجود آپ نے عائشہ صدیقہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں ان کے سوال کے جواب میں کہا کہ ہاں تمہارا سوال یہ ہے کہ میری نجات اور میری جنت عمل سے ہوگی یا رب کے فضل سے ہوگی تو آپ نے ایسے اپنے سر مبارک پر دست سے مبارک کو بھومایا پھر آیا اور کہا کہ لَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ میں بھی اس وقت بچوں گا جب اللہ کی رحمت مجھے ڈھام لے گا اللہ یہ ہے حال ہمارا اور اس کے مقابلے میں عجزہ کی رحمت اللہ ہمارا